السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا میں نے آپ سے کچھ ویڈیوز شیئر کی تھی نابالغ بچوں سے متعلق کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر عالم برزخ میں کیا معاملہ ہوتا ہے اور پھر آگے کیا معاملات ہوتے ہیں تو اس سے متعلق ایک سوال یہ آیا کہ عالم برزخ میں یہ چلے تو جاتے ہیں اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ان کی زیر پرورش ہوتے ہیں تو یہ بچے پھر وہاں پر کیا بڑے ہوتے ہیں یا بچے ہی رہتے ہیں اور دوسرا سوال اس سے متعلق یہ تھا کہ قیامت کے دن کیا یہ واپس جنت سے نکال دیے جائیں گے کیونکہ جنت میں جانے کے بعد تو کوئی کیسے نکلے گا اور کیا یہ بھی باقی لوگوں کی طرح میدان محشر میں لائے جائیں گے اپنے جسموں کے ساتھ ان کے جسموں کی کیا کیفیت ہوگی پھر وہ جنت میں کیسے داخل ہوں گے کیا وہ جنت میں بچے ہی داخل ہوں گے کیونکہ جنہوں نے یہ سوال کیا تو ان نے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ پھر ہم جنت میں ان کی پرورش کریں گے تو ان تمام سوالات کو لیتے ہیں اول تو یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو جسد ہوتا ہے اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ تو آپ جس دفنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے روح کو موت نہیں ہے جسم کو ہے ختم ہو گئی اندر چلی گئی اب جب عالم برزخ میں وہ ذات چلی گئی وہ روح چلے گئی تو پھر وہ عالم برزخ کے حالات ہیں عالم برزخ میں یہ جسم ساتھ نہیں ہے روح کے لیکن رشتہ اور تعلق باقی ہے کہ اگر آپ کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو یہ صرف اس کی روح بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہے سنتی ہے قبر والے جو انتظار کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا دوست احباب کا اچھا انہیں کوئی دعا دے ان کے لیے کوئی سال کرے کوئی نیک کام کرے ان کے توفوں کے طور پر انہیں دیے جاتے ہیں تو قبر میں جسم اور روح کا رشتہ تو رہتا ہے پر روح جسم کے اندر نہیں ہوتی جیسے دنیا میں ہوتی ہے یا قیامت کے دن ہوگی تو یہ بچوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ یہ بچے عالم برزق میں ہیں اور وہاں پر کس کیفیت میں اس کیفیت میں نہیں ہے جس کیفیت میں ہم دنیا میں ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو ایک بات تو یہ ہوگئی تو اس لیے چونکہ وہ روحانی کیفیت ہے وہ عالم برزق کی کیفیت ہے تو وہاں پر جسم کا بڑھنا گھٹنا ہے ہی نہیں وہ بچے رہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی زیرہ تربیت رہتے ہیں اس پر تفصیل سے میں درس میں بات کر چکا ہوں یہ ایک فالو اپ درس ہے تو آپ وہ درس سن سکتے ہیں اگر آپ نے ایکزیکلی تفصیلات جاننی ہے کوئی آدھے گھنٹے کا وہ درس میں نے دیا تھا تو اس میں تمام مراحل بیان کیا تھے اچھا پھر کیا ہوگا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو چونکہ یہ اس دنیا میں آ چکے تھے اور ان کے جسموں میں روح پھونکی جا چکی تھی تو اس دن جب سارے جسم کھڑے ہوں گے اور سارے جسموں کو روحیں عطا کی جائیں گی وَإِذَا نُفُوسُ زُوِجَتْ ہوگا تو پھر ان کی ارواح بھی ان کے جسموں میں لٹائی جائیں گے اور یہ بھی اسی طرح ہوگیں گے جیسے باقی اور یہ بھی میدان محشر میں آئیں گے جیسے کہ باقی اور ان کی سائز وہی ہوگی جس سائز سے دنیا میں گئے تھے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جو دنیا میں رینگتا نہیں ہے کچھ نہیں کرتا وہ وہاں پہ چلے گا کیسے اللہ بہتر جانتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کو اس کیفیت میں رکھنا اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ ماں باپ اسے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ تو ہماری اولاد ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو اگر وہ صاحب ایمان ہو تو ان کی شفاعت کرے گا اپنے رب سے عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں تو جنتی ہوں پر جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک ان کو لے کے نہیں جاؤں گا تو ان کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا انہیں جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا اور جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو کیونکہ جنت میں کوئی کمارا نہیں رہے گا جنت میں کوئی اکیلا نہیں رہے گا کوئی بھی شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ بطور بچہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں اس طرح کی پرورش اور ذمہ داریوں کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بچے پھر اگر دنیا میں زندہ رہتے جوان ہوتے تو کیسے ہوتے ویسے کر دیے جائیں گے اور یہ پھر جنت میں داخل ہوں گے ان کی اپنی جنتیں ہوں گی ماں باپ کو اور اولاد کو جدہ نہیں کیا جائے گا یہ بات بھی یاد رکھئے گا تو یہ جنت کے ایک درجے میں اگر ہوں بھی تو ان کی جنتوں میں جو انعامات و اکرامات ہیں وہ ان کے حساب سے ہوں گے اسی طرح میاں بیوی ایک درجے میں ہوں گے لیکن بیوی کے اپنے محل میاں کے اپنے محل بیوی کے اپنے معاملات ہیں اس کی اپنی کنیزیں اپنی نعمتیں اس کے آمال کی وجہ سے اس کی اچھی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا شوہر کو اس کی اچھی چیزوں کی وجہ سے عطا فرمائے گا تو اب رہیں گے تو ایک درجے میں مل بھی سکیں گے اس پر بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی کہ جو جنت میں ایک اس طرح کا معاملہ ہوگا جس کو آپ رات کہتے ہیں وہاں رات تو ہے نہیں کہ آٹومیٹیکلی محلوں کی دروازے بند ہو جائیں گے پردے گر جائیں گے کہ محل کے اندر نہریں بہ رہی ہیں محل کے اندر بے شمار دروازے ہیں کمرے ہیں موتی ہیں مختلف معاملات ہیں اچھا پھر اسی طرح وہ جس کو صبح کنسیڈر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی دروازے کھل جائیں گے آٹومیٹیکلی پردے ہٹ جائیں گے پھر اس کا انڈیکیشن ہوگی کہ اب لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں تو سب سے پہلے صبح صبح ملائکہ آئیں گے اور اس زمن میں 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 نے آپ کو بڑی تفصیل سے ابو لیس سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کو تفصیل بتائی تھی اس کے چند ایک دروس رہ گئے ہیں پھر انشاءاللہ ان کی طرف بھی جاؤں گا میں لیکن اس بات پر بات کر لیتے ہیں کہ پھر فرشتے آ کے توفے دیں گے ہاں جو ہر روز کے توفے ملیں گے اور اس کے بعد پھر لوگوں کی رشتہ داروں کی آمد شروع ہوگی اور یاد رہے کہ جو رشتے محرم دنیا میں ہیں وہ محرم وہاں پر بھی ہیں جو نامحرم یہاں ہے وہاں پر بھی نامحرم ہے نامحرم سے انسان نہ ملے گا نہ ملنے کی خواہش ہوگی نہ اس طرف دھیان جائے گا لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہوگا بھیکا ایسا بھی تو ہو رہا ہے کہ آپ رہ رہے ہیں اور ایجڈ نہیں ہو رہے ہیں ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا کہ آپ رہ رہے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب نہیں ہو رہی ہے آپ بالکل پرفیکٹ ہیں تو وہ جنت ہے وہ دنیا نہیں ہے وہاں پہ ہر چیز اس کے میار کے مطابق ہوگی منٹ کی گفتگو سے ان سوالات کے جوابات بھی آپ تک پہنچ گئے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کنفیوزن کا بھی آپ کے سامنے اضالہ ہو گیا ہوگا کہ وہ معاملات کیسے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام ماباپ کو صبر جمیل عطا فرمائے جو اپنی اولاد سے چاہے وہ روح پڑھنے کے بعد پیٹ میں انتقال کر گئی ہو یا پیدا ہونے کے بعد نابالق انتقال کر گئی ہو ان دونوں کیفیتوں پر میں نے آپ کو بہت سارے دروس دیئے ہیں پہلے تو اس کی تفصیلات ان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور ثواب عطا فرمائے ایمان عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے اور آخرت میں تمام معاملات آسان فرمائے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا نمازوں کی پابندی کیجئے گا قرآن کریم کی تلاوت کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ